آج تو نا بائک بھی بددوائیں دے رہی ہوگی کہ کس رستے سے لے کے جا رہے ہو اب آپ سندھ آئے تو ہم آپ کو کلائیں ابھی یہاں زور کی برسات ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر کیچر ہو گئی ہے اور بہت مشکل سے گاڑی ہم اوپر لے کر آئے ہیں یہ حالتے بھائی پرسات پڑ گئی تھی کووے یہاں پر دیکھیں تو کالے سیاہ کالے چھٹے کالے سبحان اللذی سخر لنا حضا وما کلنا لہو مکرمین وینہ اللہ رب بنانا مل قربون سبحان اللہ رب بنانا مل قربون ایک تو گاڑی رک گئی ہے اور اوپر سے پیچھے گاڑی والا ہارن پہ ہارن دیے جا رہے تھوڑا سا سبر نہیں ہوتا ہے لوگوں سے یہاں سے ویسے نکل چلیں تو بہتر ہے ورنہ جو آثار دکھائی دے رہے ہیں یہ اگر برسات تیز ہو گئی تو اچھی طریقے سے رول جائیں گے خوار ہو جائیں گے سارا پروگرام وڑ جائے گا یہاں پر شروع جاتی ہے بارش اور وہ بھی تیز رفتاری سے ابھی پیچھے جو ہے اولے پڑ رہے تھے ویسے دیکھا جائے تو ہے تو کافی یہاں پر لوگ کافی رش ہے مگر سامنے جو کالے بادل نظر آ رہے ہیں انہوں نے سارا پروگرام وڑ دینا ہے شکر الحمدللہ ابھی ہم گنگا چوٹی کی پارکنگ سے تو خیر و آفیت سے باہر نکل آئیں کیونکہ وہاں پر برسات کی وجہ سے اچھی خاصی جو ہے نا کیچڑ ہو گئی تھی مشکل سے گھاڑیاں ہی مشکل سے نکل پا رہی تھی تو بائٹس بھی مشکل سے نکل پا رہی تھی اور پھر ٹریفک کو ہر کوئی واپس جانے کی ہی کر رہا تھا بارش کی وجہ سے ابھی بھی آثار بارش والے ہیں اس طرف اگر آپ دیکھیں تو کالے بادل چھائے ہوئے ہیں سامنے کیا ویو ہے جی نیچے بادل ہیں سفید کلر کے اور اوپر سے پیچھے کالے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں اور اس طرف سے دیکھیں تو گرین پہاڑیاں اور درخت ان پر نظر آ رہے ہیں اور تیری خیر ہوئے گائے ماتا جی جگہ دے دو بھائی ہمیں ایک دم سے اچانک سے بیچ میں آ گئی تو یہ کتہ بھی آنے کی کر رہا ہے یہاں سے ابھی ہمیں بہت اتیاد سے آرام سے اترنا پڑے گا کیونکہ ایک تو یہ اترائی جو ہے وہ بڑی سٹیپ ہے اور پھر اوپر سے بارش کی وجہ سے پورا روڈ گھیلہ ہے تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں ہم نے سیدھا نیچے جانا ہے گاڑی سمیت پھسلتے ہوئے کیا سین ہے بھئی ماشاءاللہ ایک تو موڑ بہت خطرناک ہے یہ دیکھیں مگر جو پیچھے جو سین ہے دوزر آ رہا ہے جس میں بادل جو ہیں وہ اوپر چڑھ رہے ہیں اور ہم نیچے اتر رہے ہیں بادل درختوں سے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پہاڑوں کو سر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سبحان اللہ موسیقی 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 آپ لوگ کاغان نوران اور دوسری جگہ تو جاتے رہتے ہیں مگر میں آپ کو ہائیلی ریکممنٹ کروں گا کہ یہ جو ایریا ہے گنگا چوٹی والا یا کشمیر کے یہ علاقے جو کیل وغیرہ تو ہر کوئی جاتا رہتا ہے مگر یہ جو علاقہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے خصیب نظارے ہیں کہیں کہیں پر روڈ پوٹی ہوئی ہے ورنہ روڈ بھی جو ہیں وہ یہاں پر زبردست ہیں صرف آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ احتیاطی تدابیر ضرور کرنی ہے مثال کے طور پر ایک جیسے آپ کو امبریلا وغیرہ یا رین جیکٹ وغیرہ ضرور لانی چاہیے کیونکہ اچانک سے یہاں پر شروع جاتی ہے بھارش اور وہ بھی تیز رفتاری سے اس کے علاوہ آپ نے تھوڑے سے گرم کپڑے بھی ساتھ رکھنے چاہیے کیونکہ جب برسات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تھوڑی سی تھنڈا کے ہو جاتی ہے تو اگر آپ تھوڑے سے بھیگ گئے اور یا آپ کو تھنڈ لگ گئی تو پھر نمونیاں ہو سکتا ہے آپ کا ٹرپ جو ہے وہ وڑ جا فڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ شوز بھی جو ہے نا وہ بھی اچھے آپ کو لانے چاہیے یعنی کہ ٹریکنگ شوز ہو کیونکہ ٹریک جو ہے وہ ویسے تو ٹریک بھنا ہوا ہے اوپر ٹاپ تک مگر پھر بھی کافی لبا ٹریک ہے اور انچہ ہی پہ چڑنا پڑتا ہے یا نیچے اترنا پڑتا ہے تو جتنے آپ کے شوز اچھے ہوں گے کمفرٹیبر ہوں گے اتنا آپ کے لئے پریشانی کم ہوگی ابھی میں تھوڑی در پہلے روڈ کی تعریفی کر رہا تھا کہ یہاں روڈ بہت اچھے تو ابھی ہم تھوڑا سا ہی آگے چلیں اس جنگشن پوائنٹ سے جہاں سے ہم مڑے تھے گنگا چوٹی سے نیچے آتے ہوئے متفرابات کے لئے اور اب یہاں پر روڈ کی حالت کنڈیشن بہت خراب ہے یہاں لگتا ہے کنڈ لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہے مگر یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم تولی پیر سے آتے ہوئے جو سوڈن گلی اور تولی پیر کے بیچ میں جو آف روڈ ہم نے کیا تھا توبہ وہ تو بہت ہی زیادہ خراب اور خطرناک تھا یہ جو آپ میرا شیشہ دیکھ رہے ہیں بائک کا ٹوٹا ہوا اس کی بھی زبردست انٹریسٹنگ سٹوری ہے کہا دیئے کل جب ہم راولہ کورٹ سے تولی پیر اور تولی پیر سے ہوتے ہوئے پھر ہم پاک سے ہوتے ہوئے گنگا چوٹی کے لئے جا رہے تھے گنگا چوٹی تو رات پڑ گئی تھی کوئی ساڑھے نو نو بجے کا ٹائم تھا تو سوڈن گلی کے مقام پر ہم نے وہاں پر مقامی لوگوں سے گنگا چوٹی کے لئے رستہ پوچھ رہے تھے تو وہاں پر کافی اندھیرہ تھا اور رات دیر ہو چکی تھی تو اس لئے ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ابھی ہم گنگا چوٹی نہیں جاتے ہیں اور کہیں یہی پر کہیں پر ہوتل وغیرہ ڈھونتے تو وہاں سے ہم نے جیسے ہی ٹین کیا مڑے اور وہاں کہیں ہوتل کے لئے نیچے اترنے لگے تو وہ کافی سٹیپ ٹرائی تھی اور رات کا ٹائم بھی تھا اندھیرہ بھی تھا تو اسی وقت ایک اور بائیک والے ہمارے آگے سے گزرے اور پھر مجھ سے بیلنس نہیں ہو سکا گاڑی کا اور پاؤں بھی نیچے نہیں پہنچ رہے تھے زمین پر تو ہم گاڑی کے ساتھ دھرام سے نیچے گرے اور یہ شیشہ بھی ٹوٹ گیا اور ہینڈل گارڈ کو بھی تھوڑا سا نقصان ہوا اس کو ہم نے جو ہے زخمی بائیک کو مرم پٹی کی یہ جو رسی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی شیشے کو سپورٹ کرنے کے لیے لگائی اور ہینڈل گارڈ کو بھی آہ باندھا ہے تو جی اس طرح سے ابھی یہ جو ہے شیشہ پھر بھی انٹیکٹ ہے مگر بچارہ زخمی ہے اور یار کیا نظر آیا ہے یہاں سے چیک کریں سامنے جو ہے وہ پہاڑ اور وادیاں اور نیچے سے دھریا کوئی بھی رہا ہے جھی لے سپرب موسیقی 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 یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک منٹ کے لیے رکھے ہیں مظفر آباد کا رستہ پوچھنے کے لیے تو یہ مجھے ایک بہت خوبصورت سی وادی نظر آئی تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں ابھی ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اس جگہ کا نام ہے چکار یہاں سے ابھی دو رستے نیچے جا رہے ہیں مظفر آباد کو تو یہ جو سیدھا رستہ جا رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لمبا رستہ ہے ڈیرھ گھنٹہ تقریباً اس میں لگے گا اور یہ جو نیچے رستہ جا رہا ہے یہ ہے ایک گھنٹے کا شارٹ کٹ تو بائیکرز کوئی یہاں سے جا رہے تھے لوکل لگ رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں اسی رستے سے نیچے والے شارٹ کٹ سے ہم بھی ان کے پیشے چلتے ہیں ویسے یہ روڈ کچھ بنا ہوا نہیں ہے مگر پائیکرز کے لیے چلیں ٹھیک چلی جائے گا یہاں سے اس رستے سے تقریباً مظفر آباد کوئی چاریس کلومیٹر کے لگ بگے موسیقی 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 اس رستے کو لگتا ہے کوئی یوز نہیں کرتا ہے ابھی تک ہم نے ایک بھی گاڑی نہیں دیکھی ہے آتے جاتے شاید روڈ بنا ہوا نہیں ہے اس لیے لوگ پرفر کرتے ہیں تھوڑا سا لمبا رستہ مگر ساتھ سترا رستہ لینے کو مگر ہمیں کوئی اشن نہیں ہے بھائی موسیقی 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 آج تو نا بائک بھی بدوائیں دے رہی ہوگی کہ کس رستے سے لے کے جا رہے ہو مگر یہ جس طرح سے ابھی دبا رہی ہے نا میرا بلکر رہے میں اس کا نام روڈ وولف رکھو یہ واقعی کی روڈ کا وولف ہے مگر سامنے آپ فیو چیک کریں نا کیا کرین بلش کرین میری آئے کون سا بسکٹ اچھا ہے یہ آپ کے بیٹے ہیں نہیں نہیں باتی جائے دیوال اچھے کیا نام ہوتا ہے سرابری آپ کو چھوڑا ہے شکر ہے اب آپ پکے روڈ پہ چڑھیں یہ ہے سرن سرن کے چھوٹے سے شہر سے گزر رہے ہیں مظفر آباد کے لیے یہ رستہ جا رہا ہے یہاں سے 29 کلومیٹرز مظفر آباد ہے یہاں سے ہم نے ابھی نے پیٹرل بھرا لیا ہے یہ ستن سے ہم تھوڑا سہی ستیاں سے سوڑا سے آگیا ہے تو برسات بھی ابھی یہ چٹھیوں ہیں اس جاؤں کا نام ہے چٹھیوں یہاں سے ابھی ہم نے پیٹرل بھرایا اور برسات شیروع ہو گئی تو یہاں پر ہم نے ابھی شیلٹر لیا ہے یہاں کیا ہم سن سے آئے ہیں چائے دودھ بڑی جیسی بڑی ہے کشمیری چائے پھر کس کو پیٹے وہ ممکن ہوتی وہ اندر نہیں بڑتی ہے وہ آپ کی طرح جائے ہیں لیپا بیری میں جائے وہ آپ میں لیپا بیری میں جائے یہ جی ہے نذاکت خوکر صاحب اور ابھی ہم کھڑے ہیں چکیاں میں کشمیر میں اور یہاں پر برسات ہو رہی تھی تو ہم نے تھوڑی در کے لیے آپ نے بائیک کھڑی کی ان کے دکان کے باہر اور انہوں نے اپنے مہمان نوازی کے دل کے دروازے کھول دی ہیں یہاں ہمارے لئے خاص طور پر انہوں نے چائے بنوائی کعوہ ہم نے کہا کہ کعوہ پینائے تو انہوں نے کعوہ بنوائے اور اوپر سے یہ سامنے پیچھے کشمیری کیا کہہ رہے ہیں کلچہ کشمیری کلچہ مل رہا تھا تو دوڑ کے بارش میں جا کے اور یہ لے کر آئے ہیں نذاکر صاحب نذاکر صاحب شکریہ آپ کا دیکھتے ہیں کیسا ہے کلچہ یہ دیکھیں جی مہمان نوازی کا آخری حد تک جا رہے ہیں کہ ہاتھ سے اپنے پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کلچہ ڈالا ہے چائے میں اور ان کے ہاتھ سے ہم بڑے خلوص سے دے رہے ہیں محبت سے لے رہے ہیں شکریہ صاحب یہ آپ کے نصیب ہے یہ ہمیں سندھ جانا پڑتا ہے جہاں کیا بھولا ہے اب آپ سندھ آئے تو ہم آپ کو کلائیں یہ جی نذاکر صاحب تھے اور ان کے ساتھ ان کے والے صاحب محمد رفیق صاحب تھے جنہوں نے روایتی اپنی کشمیری مہمان نوازی سے وہ ہمارا دل جیتا ہے نا کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے رائٹ سائٹ پر جو ہے اب دریائے جیلم بہر رہے ہیں یہ جو دریائے جیلم ہے یہ آگے جا کے مظفر آباد میں ایک سپاٹ ہے جہاں پر دریائے نیرم کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک ہی دریائے بن جاتا ہے اور اس دریائے کا نام بھی دریائے جیلم ہی کہلائے آجاتا ہے تو دریائے نیرم وہاں پر آکے ختم ہو جاتا ہے اسلام علیکم و جا تو دریائے کیا ہے صد دریائے kaç میں بھی دریائے کلام یاری ہے اور اچھ Student 2 ڈسال کے块 اور انہیہ صامحا ہے ود ڈسال کے ماہے�� دیائے کامی سال کے محصے acoد اسلام علیکم یجملăng موسیقی موسیقی یہ اب ہم داخل ہو چکے ہیں مظفر آباد کی حدود میں لگتا ہے اور یہ سببس یا جو آوٹسکرٹس آف مظفر آباد ہے سامنے ہمیں نظر آرہا ہے مظفر آباد کا مین سٹی اور یہاں پر یہ بورٹ دکھ رہا ہے مظفر آباد شہر رائٹ سائٹ پہ ابتعباد لیف سائٹ پہ کیل نیلم ویلی پیڈ لیف سائٹ پہ اسلامبار 125 کلومیٹر موسیقی ابھی ہم چوکر رہے ہیں موسیقی درستہ کھا رہا ہے معصولی gli S exclusive to hamic düşت 미국 پاس چھتر پاس چھتر پاس چھتر پاس چھتر پاس چھتر د Wi narciss رائل ہو جائے اسی بھی آگے چھتر پاس چھترد شتر دیکھیں اچھا جی ابھی ہم نے یہاں سے مارنا ہے یو ٹرن کیونکہ ہم راستہ غلط لے کر آگئے ہیں ہمیں واپس پیچھے جانا ہے چھتر چوک کے لیے یہ لگتا ہے ہم سٹی کی طرف آگئے تھے ہم سٹی کی طرف آگئے تھے مرن کی طرف گناہم ملیکم چھتار چوک چھتا چوک یہ ہی ہے یہ ہے 60 کو 60 چونٹ 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 اچھا کراس کر مہ چونٹ تو یہ سیدھا بہتا ہے یہ ساتھ یہ ہے چونٹ خود بہتا ہے جو حافظ اس وقت ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے پیارے دوست حمید مغل صاحب جن کا انتقال ہو گیا تھا دو سال پہلے تو یہ ان کے بھائی جو ہیں ان کی گاڑی جا رہی ہے وائٹ والی آگے تو یہ ابھی ہمیں لے کے جا رہے ہیں ہم نے ان سرکوش کیا کہ پہلے تو ہمیں لے کے جائیں قبرستان تو ہم پہلے دعا فاتحہ پڑھیں حمید صاحب بہتی نفیس آدمی تھے بہتی پیارے انسان تھے بہتی مخلص اور پورے گھر والے ان کے جو ہے مہمان نوازی میں ان کا کوئی مثال نہیں آج کا ہمارا ولاغ حبیث صاحب کے گھر پہنچ کے تم ہو رہا ہے یہاں پر ان کے بھائی ممتاز صاحب نے جو خود بھی بڑے پیارے انسان ہیں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے تو آپ کو ہمارا آج کا ولاغ اگر اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلے ولاغ میں